اسلام علیکم ایکٹیو نہیں تھے تو یہ آخری جو ٹائم تھا اس میں یہ جو نا بنگال کے گورنر رہے ہیں اور ان کے دور میں انہوں نے اپنے جو اختیارات تھے سارے کے سارے وہ جو ہے نا بلبن صاحب کو دیے ہوئے تھے گیا سو دین بلبن صاحب جو تھے وہ ایک ان کے جرنیل تھے چالیسہ کے ممبر تھے جو بیسیکلی جو چالیسہ شمسو دین التمش نے بنوایا تھا تو گیا سو دین بلبن بھی غلام تھے انہیں جو انہیں تمش صاحب خرید کے لے کے آئے تھے انہیں علاقے جو انہیں ان کی قابلیت کی بنا پر چالیسہ میں شامل کیا تھا تو یہ جو ناصر الدین محمود صاحب جو بیسیکلی ہوتے ہیں یہ برائے نام حکمران ہوتے ہیں باقی جو سارے اختیارات ہیں وہ بلبن صاحب کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے جو انہیں کوششن اور پوچھا جاتا ہے ناصر الدین محمود کے حوالے سے ان کی بیٹی کی جو رشتہ داری تھی ان کی بیٹی کا جو نکاح تھا جو شادی ہوئی تھی وہ ہمارے جو پاک پتن میں جو ہے نا خاجہ آہ بابا فرید گنج شکر صاحب جو ہیں بابا فرید گنج شکر صاحب ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا جو ہے نا دلی کا حکمران تھا جن کی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت جو ہے نا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تھا تو وہ ناصر الدین محمود کی بیٹی تھی جن کا نام حضا بارہ تھا حضا بارہ ان کا نام تھا تو ناصر الدین محمود کے حوالے سے میکسیمم یہ قویشن بنتے ہیں اور جو ہے نا بارہ سو چھالیس میں یہ آتے ہیں اور یہ چھاسٹھ تک رہتے ہیں تقریباً بیس سال ان کا جو نا ٹینیور ہے اس کے بعد جب یہ بارہ سو چھاسٹھ میں فوت ہو جائیں گے ان کے اپنی کوئی اولاد ہوتی نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جی بلبن صاحب آپ خود اختیارات سنبھال لیں گے تو ان کے دور میں ہی مغل یہ جو آپ کے منگول تھے انہوں نے ہندوستان پہ حملے کی اس کے علاوہ انہوں نے سارے حملے کی یہ آپ کا جو بغداد کا ہے بغداد جو لوٹا گیا تھا بارہ سو اٹھاون میں تو وہ یہی دور تھا اسی ٹینیور میں ہندوستان پہ بھی بڑے حملے ہوئے تو یہاں پہ قتل و غرط کی منگولوں نے تو اس دور میں جو ہے نا یہ دو تین ایونٹ ہیں ناصر الدین محمود کے حوالے سے تو یہی ہم نے کرنے ہیں ان کے بعد جو نے گیا سو دین بلبن صاحب کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چالیسہ کا ممبر تھے غلاموں یہ بھی غلاموں کے غلام تھے مطلب جو ہمارے پاس التمش صاحب تھے یہ ان کے غلام تھے یہ وہ خلید کے لے کے آئے تھے انہیں تو یہ بیس سال پہلے ناصر الدین محمود کے جو انہاں حکومت کو چلاتے ہیں ساری کمانڈینی کے پاس ہوتی ہیں جب ناصر الدین محمود صاحب فوت ہو جاتی ہیں تو یہ باقاعدہ کیا کرتے ہیں حکومت کی بھاگدور سنبال لیتے ہیں تو یہ جو ہے نا بڑی زبردست قسم کی حکمران ہوتے ہیں آگے جا کے ہم دیکھیں گے ان کی بلڈ اورن پالیسی بڑی زبردست قسم کی پالیسی ہوتی ہے ان کے جو نا مشہور جو جرنیل تھے نا ان کا نام تو زفر خان زفر خان جو تھے ان کے کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کی آوازوں سے بھی منگول ڈرتے تھے منگولوں کے خلاف انہوں نے بڑی زبردست پالیسی بنائی تھی اور انہوں نے ہندوستان میں گھسنے نہیں دیا تھا منگول کو حالانکہ آپ کا جو افغانستان ہے بغداد ہے یہ سر تباہ کر دیا تھا منگولوں نے لیکن استان کی طرف یہ آئے حملہ کیا انہوں نے منگولوں نے لیکن آگے بل بل جیسا زفر خان جیسا جرنیل ملا انہیں اور وہاں سے انہیں شکست ہوئی رہی واپس چلے گئے اس کے بعد جو ہے نا جن کی اس کے بعد جن کے کارنامے ہم دیکھ لیتے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا بلڈ اینڈ آرن پالیسی کے بارے میں کوششن پوچھا جاتا ہے کمیشن کے اگزیم میں یہ کس نے دی تھی تو یہ بل بن صاحب نے دی تھی بلڈ مطلب خون بہاو پالیسی کہ آرن سختی کے ساتھ جو ہے نا جو کوئی بھی اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا یا کرنے کا سوچتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا سختی کے ساتھ پیش آتا اور اس کے لیے کوئی معافی نہیں دیتا تھا بغاوت کو ہمیشہ ہمیشہ کل ایک کچل دیتا تھا اسی لیے اس کی حکومت بڑی زبردست قسم کی اور مضبوط ترین حکمران ہوتا ہے یہ سلیو ڈینسٹی کا یہ جو ہے نا آپ کی یہ جو جہلم کا علاقہ ہے یا کھوکر فیملی کے بارے میں جو ہم نے پڑا تھا جو ہم نے یہ غوری ڈینسٹی پڑی دی شاہ بودن غوری کو بھی کھوکروں نے ہی قتل کیا تھا شہید کیا تھا جو یہ کھوکر برادری کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرتے ہیں انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں منگولز کے خلاف اپنی آرمی بڑی زبردست قسم کی بناتے ہیں تو ان کے جو ہمیں دو بیٹے ہوتے ہیں محمد خان اور بغرہ خان محمد خان جو ہمیں بڑی زبردست ہوتے ہیں وہ ان کے باپ سے بھی زیادہ قابل ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ محمد خان کیا بنے میرے بعد اکمران بنے لیکن بارہ سو اٹھا ایٹی فائیو میں بارہ سو پچاسی کے اندر وہ منگولوں کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں محمد خان اس کا انہیں بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پوری کی پوری اس کا اپنے بعد وہ تیار کر چکے ہوتے ہیں لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو انہیں بڑا صدمہ ہوتا ہے اسی صدمے کے اندر جو ہے نا بارہ سو ستاسی کے اندر یہ خود بھی جو ہے نا مر جاتے ہیں وفات پا جاتے ہیں ان کے بعد جو ہے نا اگلا جو اکمران بنے گا وہ ان کا جو بیٹے جو ہیں مویزو دین کیقاباد صاحب ہوں گے یہ جو بغرا خان تھے یہ ان کے بیٹے ہوتے ہیں بغرا خان بھی پھر اکمران نہیں بنتا تو یہ جو ہے نا جو مویزو دین کیقاباد صاحب ہیں یہ آخری اکمران ہوں گے سلیو ڈینیسٹی کے جو کہ یاسو دین بل بن کے پوتے ہوتے ہیں یہ تو ان کے حوالے سے جو ہے نا جب کوئی اتنا سوال زیادہ سوال نہیں بنتی ہے مویزو دین کیقاباد کے حوالے سے بس یہی ایک سوال بنتا ہے کہ یہ آخری اکمران تھا بارہ سو ستاسی سے لے کے بارہ سو نوے تک رہے گا یہ تو بارہ سو نوے میں انہیں فالج ہو جاتا ہے اور ان کے بعد جو ہے نا جو انہی کا ایک جرنیل ہوتا ہے غازی ملک وہ کیا کرتا ہے حکومت پہ قبضہ کر لے گا بارہ سو نوے میں اور جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا آپ کی یہ جو خلجی ڈینیسٹری ہے اس کی بنیاد رکھے گا غازی ملک انہی کا ایک جرنیل ہوتا ہے وہ حکومت پہ قبضہ کر کے خلجی ڈینیسٹری کی بنیاد رکھے گا تو سلیو ڈینیسٹری یہاں ہمارے پاس انڈ ہو گئی مویزو دین کیقاباد صاحب جو تھے یہ جو انا آخری حکمران ہوتے ہیں سلیو ڈینیسٹری کے بس ان کے حوالے سے یہی جو انا ہم نے سوال یاد رکھنا ہے